میں جوب کے لیے آیا تھا نا تمہاری ماں کو بولا تھا آپ سارے لوگ جوب کرو فلان جگہ پہ ہاں جی کہا تھا ہاں جی اس کے باوجود تم لوگ پھر وہی کام کر رہے ہویا بھائیہ مائے نہیں تھے اتنی دیر کے بعد آ جائے ہیں لڑکی ہوں گی نا مجھے آکے آپ جوتیے مارنا چپیڑے مار دے نا بلکل بے شک میں نہیں تھی لڑی کیوں وہ کیوں لڑ رہی صاحب کرتی مجھے نہیں بتا میں ان کے بیچ میں نہیں ہوں میں اوزن جب ڈالا پڑا تھا نا تو میری ممہ کے نا یہاں پہ گوڑے میں یہ جگہ وہ جگہ چھلے گئے تھے باغی تھی نا وہ نیچے گیر گئی پیٹے ایسا کام ہی کیوں کرتی ہوں جس میں باغنا پڑے ہم کیا کریں ہماری بھی تو مجبوری ہی ہے نا کتنے پیسے کماتی ہوئی یہاں پہ صحیح بتانا سات آٹھ سو کمالتی پانچھ سو کل تو میں نے ایک رپیا بھی نہیں کمائی ہمارے نا والد ہے نا بڑا بھائی ہے ہم تین بینے ہم دو بینے گھر میں ہوتی ہے ایک میں کام کرنے یا تین بس کیا کر رہی ہوئی ہے میں پڑھے رہی ہے سائیڈ گھر یہ کیا کر رہی ہے میں پڑھے رہی ہے کیوں میں آپ کو پہلے بھی تو دکھی تھی نا کب جب میری ماما کو بھی آپ نے کہا تھا تمہیں تو میں نے جوب کا بھی بتایا تھا ہاں جی جوب لگوا رہا تھا نہیں میں جوب کے لیے آیا تھا نا تمہاری ماں کو بولا تھا آپ سارے لوگ جوب کرو فلان جگہ پہ ہاں جی کہا تھا ہاں جی اس کے باوجود تم لوگ پھر وہی کام کر رہے ہوئے ہیں بھائی ہم آئے نہیں تھے اتنی دیر کے بعد آج آیاں کب آئے ہو ابھی آج آیاں ہم آئے نہیں تھے ڈالا آ رہا تھا نا وہ پکڑ کے لے کے جاتے تھے اس لئے ہم آ جائے ہیں مطلب ڈالے کر ڈا رہی ہے جو لوگوں کو حراس کر رہے ہو آپ لوگ یہاں پہ نہیں بھائی لوگ خود تو نہیں نا کرواتے یہ کام نہیں بھائی جو بلاتے ہم ان کا کرتے ہیں جو نہیں کراتے تو پھر میں نہیں ابھی میرے سامنے آپ نے اس گاڑی کو خود ہی جا کے شروع ہو گیا نہیں بھائی کیوں کیوں کرتی ہو ابھی تک باز نہیں آرہی کم ایک سال پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا بھائی یہ مارا کوئی ایک سال بعد پھر تمہیں یہاں پہ ہی ہو میں کیا تو رہی ہوں ترے دن کے بعد ہم آ جائے ہیں میں نے تمہیں کتنی بار دیکھا ہے نہیں بھائی میں آ جائی ہوں پہلے ہم آئے تھے ابھی تم سڑک میں وہاں پہ لڑائی ہیں کہا رہی تھی لڑکی کے ساتھ نہیں میں نہیں تھی اللہ کی قسم وہ دوسری لڑکی تھی بھائی وہ کر گاڑی کی تیری والے سے پوچھ لو میں لڑکی ہوں گی نا مجھے آ کے آپ جوتیے مارنا چپیڑے مار دے نا بلکل بے شک میں نہیں تھی لڑکی وہ کیوں لڑ رہی تھی مزاق کر رہی تھی مجھے نہیں بتا میں ان کے بیچ میں نہیں ہوں میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا میں ہوں میری ممہاتیں یہاں پہ دو پیسے کماتے ہیں چلے جاتے ہیں بس یہ اب بھی آیا ہم گھر سے یہ پیسے میں نے کمائے ہیں ابھی پانچ سوڑٹی ہوئی ہے پتی گئی ہوئی آپ دو ہے وہ تو دیکھ لیں کیمرہ ادھر بھی کر لیں لائٹ گئی ہوئی آپ کو حالات پتا ہوگا کسے آگے جا رہے ہیں والدہ کو لے کیا تھی اچھا ایک سال پہلے میں آپ سے ملا تھا یہاں پہ باپ سے بات ہوئی تھی اس کے بعد میں نے آپ کو جوب بھی آفر کی میں نے کہا میں آپ کو فلان جگہ لگوا جاتا ہوں آپ جاؤ ان سے بات کرو انشاءاللہ جوب ہو جائے آپ نہیں گئی اس کے بعد پھر آپ مسلسل کام کر رہی میں نے آپ کو پہلے بھی دیکھا ہے کہیں بار دیکھا ہے بیٹے کہیں بار دیکھا ہے میں نے خود دیکھا ہے کتنی لڑکی ہوتی ہیں اچھا رہیوں میں آپ کو پکڑوا ہوں اچھی طریقے سے صحیح فی آر کروا ہوں جس پہ آپ کم سکم دو تین سال اندر ہو پھر صحیح رہے گا ممہ کھا ہے ممہ کل میں آپ کو کہہ تو رہی تھی نا اُس دن جب ڈالا پڑا تھا اس لیے ڈالا پڑا تھا تو میری ممہ کے نا یہاں پہ گوڑے میں یہ جگہ وہ جگہ چھلے گئے تھے ایسے باغی تھی نا وہ نیچے گیر گئی بیٹے ایسا کام ہی کیوں کرتے ہیں جس میں بھاگنا پڑے وہ پکڑتے ہیں نا میں آپ کو کیا تو رہی ہم کیا کرے ہیں ہماری بھی تو مجبوری ہیں نا اس لیے اچھا کوشش نہیں کرنی اپنی زندگی بدلنے کی کوشش نہیں کرنی کہ ہم بدلنے کہیں پہ نوکری کر لیں کہیں پہ جوب کر لیں اگر زیادہ مجبوری ہے عمر بھی بڑی ہو نا بھائی کدھ رکھ لیتے ہیں ہماری عمر بھی چھوٹیاں میں کہاں بھی نہیں رکھتے عمر میری چودہ سال ہے کدھ سونہ ستانہ سال ہو اب بھی رکھ لیتے ہیں میری عمر بھی چھوٹی ہے مجھے کہاں پہ نہیں رکھتے صاحب باتی کتنے پیسے کماتی ہوئی یہاں پہ صحیح بتانا سات آٹھ سو کمالتی پانچ سو کل تو میں نے ایک رپیا بھی نہیں کمائی تا چودہ گھسیم نچگر ڈیلی کے مطلب مہینے کا دس پندرہ ہزار پندرہ ہزار مجھے نہیں بتا پیسے میں جمعہ نہیں کر دی دس پندرہ ہزار بند ہے وہ وجلی کا پھر دے دیتے ہیں میں آپ کو پچیس ہزار پر جوب دلوا دوں دلوا دوں میری والدہ سے بات کر آپ کی والدہ نے تو کہنا یہی مانگنے والا کام کر نہیں میری والدہ نہیں کہے گی کل آئیں گی نہ میری والدہ آپ کی والدہ کو پہلے بھی میں نے ایک بار کہا تھا کہ بیٹیوں کو مات ان کاموں پر لگاؤ اب لوگوں کے گھروں میں بھی لڑکیاں کام کر رہی ہیں اندر عزت سے کام کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے تم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے نہیں بھائی ہم نے پہلے بھی کہا تھا ہم پٹا آنا ہے ہمیں عادت تو پہلے جب میں نے کہا تھا آپ لوگوں نے جوب کیوں نہیں کی ابھی میں کسی کے گھر لگوا دوں ابھی فون پر بات کروں فوراں میں ممہ سے بات کر دینا پھر یہاں پہ کتنی لڑکیاں ہوتی ہیں کتنی لڑکیاں کام کرتی ہیں مجھے نہیں پتا میں او میری ممہ آتی ہیں یہاں پہ بس آپ او آپ کی ممہ میں او میری ممہ آتی ہیں بس پتھان ہو آپ نا تو کوئی لینے آتا ہے جاتا ہے آپ لوگوں کو لینے ہم ہوتے جاتے ہیں اللہ محب کرے ہوں میں سی نہیں ہوں لینے سے مراد یہ ہے کہ والد صاحب بڑا بھائی ہمارے نہ والد ہے نہ بڑا بھائی ہے ہم تین بینے ہیں دو بینے گھر میں ہوتی ہے ایک میں کام کرنے ہوتی ہیں بس تو مہینے کا پندرہ ہزار کماتے ہیں مجھے نہیں پتا میری ممہ آتی ہیں اچھا یہ جو سارے یہاں پہ میرے ساتھ دوست موجود ہیں یہ سارے یہی کام کرتے ہیں یہ لڑکیاں یہ بچے آپ کیمرہ موڑے ان کی طرف یہ سارے یہاں پہ یہی کام کرتے ہیں یہ سارے اگر ایک بچی ہم سے بات کر یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ قصوربار ہے یہ سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں اور اس سے بھی زیادہ ملوث ہماری ہاں کی پولیس ہے جو ان کو لے کر جاتی ہے ایف آئی آر درج نہیں کرتی لیکن پیسے لے کر چھوڑ دیتی ہے پیسے لے کر جتنے پیسے لیتے ہیں وہ جتنے کماتے ہیں اتنے لے لیتے ہیں مطلب ڈیلی کے جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں ہاں وہ لے لیتے ہیں مطلب کہ ہزار دو ہزار جتنے بھی کیے وہ لے جاتے ہیں سب سے لے کے جاتے ہیں سب کو اٹھا کے لے جاتے ہیں جتنے ہاتھ میں آئے ان کو ہاتھ میں لے جانا جتنے کوئی بھی آدمی آئے گا نہ ان کو لے جائیں گے تو کس طرح لڑکیاں بھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ پولیس والوں کے آن دی لیڈیس ہوتی ہیں ایف آئی آر دیتے ہیں پرچہ مطلب پرچہ دیتے ہیں آپ لوگوں پر دیتے ہیں ہر بار دیتے ہیں پہنچزار پیار مانگتے ہیں جب پرچہ دیتے ہیں کون مانگتے ہیں پولیس والی مطلب عدالت جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہیں نہیں وہاں سے ہی کررات کے بڑا بچ جاتے ہیں مانگتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کا لمبر دے دو مانے پر فون نہیں تھا نا مطلب پولیس والے فون پر پیسے وغیرہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں ہاں مطلب پرچہ نہیں دیتے ہیں پرچہ میرا دیا تھا جب اپنے پیسے نہیں دیا کہ یہ انہوں نے تو پانچزار پیار جتنے ہم کماتے بھی نہیں ہیں اتنے اتنے انہوں نے لے نیا ہے اس لیے اچھا حالات ایسے ہیں کہ یہ بچے اتنے ہاں پر خوشحال ہیں یہ دیکھیں ایک کیمرہ اگر موڑیں کتنے مدے سے انجوائے کر رہے ہیں یہ بچے یہاں پر ان کی انجوائیمنٹ کا عالم یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پر خوش ہیں اب دوستی آرہی ان لوگوں کی چل رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ انہوں نے اچھے تلقات رکھے ہوئے ہیں یہاں پر جیسے ہم کالیج یونیسٹی کے اندر دوست ہوتے ہیں آپس میں ان کی بھی ایسی گروپنگ ہے یہاں پر اور سوالیہ نشانج یہاں پر پولیس کے اوپر یہ ہوتا ہے ایف آئی آر یہاں پر درج نہیں کی جاتی بچیوں کو اٹھا کے پولیس لے جاتی ہے اور اس کے بعد ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں اگر تو یہ پیسے دے دیتے ہیں ایف آئی آر نہیں ہوتی اگر پیسے نہیں دیے جاتے تو ان کے اوپر ایف آئی آر دی جاتی ہے میں آلہ اکام سے گزارش کروں گا سپیشلی میں اس علاقے کیسے چھو ساب سے گزارش کروں گا خدا کے واسطے یہ ایک کرائم ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں سڑکوں پر رول رہے ہیں ان کے لیے کچھ کیا جائے اگر نہیں کر سکتے خدا رہا ان کو اس کام سے اٹھاک ان کو بہتر کام دیا جائے اپنے مذہبان کو اجازت دیجئے خدا حافظ